اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی گولڈن کچن آج ہم بنانے والے ہیں چکن چیزا اور یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو اس کے لئے ہم آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتائیں گے سٹیپ ون میں ہم نے ایک چکن بریس لی ہے ہاف تو اسے ہم درمیان میں سے کٹ لیں گے آپ نے ایک نائف لے لینی ہے اور اس کو آپ نے درمیان سے کٹ لینے اسے ہم نے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں اور اس کی ایک سائٹ جو ہے ہم نے ادھر سے جڑا رہنے دی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں آپ نے ایک پھولیتنگ بیگ لے لینے ہے یا پلاسٹک کا کور جو بھی آپ کے پاس ہو ہم اس کے اندر یہ اس کو رکھیں گے تو ہم نے اسے ہیمر کی مدد سے یا جو بھی آپ کے پاس بیلن ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے فلیٹ کرنا ہے اچھے سے اسے ہم نے فلیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کی سیزلنگ کریں گے سیزلنگ کے لیے ہم نے ادھر نمک لیا ہے دو چھٹکی ہم نمک ڈالیں گے اور دو چھٹکی ہم بلیک پیپر ڈالیں گے پی سی ہوئی کالی میچ پوڈر لگانے کے بعد ہم اسے ایک چھٹکی لسن پوڈر ڈالیں گے اور ایک چھٹکی میں گارلک پوڈر ڈالوں گی اگر آپ کے پاس پوڈر نہیں ہے تو آپ فریش لسن اور ادھرک کا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے ہم پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہم اسی طرح نمک کالی میچ اور یہ لگائیں گے ایک ایک چھٹکی ہاتھوں سے آپ نے اسے اچھے سے ایسے پریس کر دینا تاکہ ہمارے سارے مثالیں جو ہے وہ چکن میں لگ جائیں ادھر میں نے فریش بریڈ کرم لیے ہیں تو اس میں میں اوریگانو ڈال دوں گی تقریباً دو چھٹکی اور دو چھٹکی میں نمک ڈال دوں گی تاکہ بریڈ کرم میں بھی نمک کا فلیور آ جائے اور ساتھ میں میں نے دو چھٹکی کالی میچ ڈال دی لی ہے ڈالنے کے بعد اسے آپ نے اچھے سے مکس کر دینا ہے ادھر ہم نے ایک ادھر انڈا لیا ہے اور انڈے میں بھی ہم ایک چھٹکی نمک ڈال دیں گے ایک چھٹکی ہم کالی میچ ڈال دیں گے اور انڈے کو اچھے سے ہم پھینٹ لیں گے ادھر میں نے ایک کپ کارن فلیکس لیے اور اسے میں ہاتھوں کی مزے سے اچھے سے ایسے چورا کر لوں گی موٹا موٹا اس کا ہم نے چورا کر لیا اسے ہم نے ایک سائٹ پہ رکھتی ہے اب ہم نے جو بریسٹ کے اوپر سیزلنگ کی تھی اب اس کے اوپر میں ایک ٹی سپون اویل لگاؤں گی ایک سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح میں نے اویل لگا دینا سب سے پہلے ہم بریسٹ کا پیس اٹھائیں گے تو ہم یہ جو بریڈ کرم ہے اس کے اوپر اس کی کوٹنگ اچھے سے کریں گے دباتے ہوئے دونوں سائٹوں پہ انڈے بریسٹ لگا دینا اچھے سے یہی سے میں نے پلٹ دیا تاکہ دوسری سائٹ پہ بھی اچھے سے لگ جائے اب بریڈ کرم سے اچھی طرح کوٹنگ کرنے کے بعد اسے اٹھائیں گے تھوڑا جھٹک دیں گے جو فالتو ہوگا وہ نکل جائے گا اور اب ہم اسے انڈے میں ڈپ کریں گے دونوں سائٹیں ہم نے انڈے میں ڈپ کرنی ہے انڈے سے نکالنے کے بعد ہم یہ جو کارن فلیکس لیا ہے ہم نے اسے چورا کیا ہے اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اچھے سے دونوں سائٹوں پہ یہ ہم نے ہاتھوں کی مدد سے پریسٹ کر دینا ہے تاکہ سارا لگ جائے یہ کارن فلیکس سے یہ ہوگا کہ اسے ہم جب فرائی کریں گے تو یہ بہت کرسپی بنیں گے جس جگہ پہ نہیں لگا آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اٹھا کے لگا دینا ہے چکن چیزہ کو فرائی کرنے کے لئے میں نے پین لیا اور پین میں میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل ہم اتنا ڈالیں گے کہ یہ ڈیپ فرائی ہو جائے تو آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو آنچ ہم میڈیم سے لو کر دیں گے اور اسے ہم اس میں ڈال دیں گے اچھے سے یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے ڈال دیا ہے اور اسے ہم نے ابھی پلٹنا نہیں وڑنا اگر ہم پلٹیں گے تو آنچ آپ نے میڈیم سے لو رکھنی ہے تاکہ چکن ہماری اندر تک گھل جائیں اسے میڈیم لو فلیم پر رکھے ہوئے ہمیں تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کی سائیڈ جو ہے وہ پلٹ دیں گے بلکل آرام سے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے اور ہماری جو کوٹیں گے وہ بلکل نہیں اتری آپ نے اسی طرح مجھے فالو کرنا ہے ادھر بھی تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں دونوں سائیڈوں کو کل ملا کے دس منٹ میں ہم نے اسے فرائی کیا یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور یہ اس نے بلکل آئی جو ہے وہ اپنے اندر جذب نہیں کیا چیزہ ہمارا کوک ہو گیا ہے تو اسے اب یمی بنانے کے لیے ادھر ہم نے چیزیں رکھی میاں ادھر میں نے تقریباً ہاف شملا میچ لیا اسے میں نے سلائس باریک میں کاٹ لیا ہے اور ہاف ٹوماتر میں نے لیا تھا اسے بیج نکال کر اسے بھی سلائس میں کاٹ لیا ہے ادھر میں نے بلیگ زیتون لیے اسے باریک کاٹ لیا آپ گرین والے زیتون بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ادھر میں نے چیز کے سلائس لیے ہیں آپ قدو کش کیوئی چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جو چیز ہے یہ اس کے اوپر رکھیں گے اب چیز سلائس رکھنے کے بعد ہم نے یہ جو شملا میچ کاٹ کے رکھی ہوئی ہے یہ ہم نے چاہر سے اور اب یہ ہم نے ٹماتر کے سلائس رکھ دینا ہے اور اب ہم نے یہ زیتون ڈال دینا ہے یہ ہم نے لگا دینا ہے اب ہم اسے گرم پین میں رکھیں گے تاکہ ہماری جو چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے اسے ہم نے گرم پین کیا تھا تو اس میں ہم نے رکھ دیا ہے اسے ہم کور کر دیں گے اگر آپ کے پاس اوون ہے اوون میں بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں مائکرووے میں بھی رکھ سکتے ہیں اسے ہم تقریباً دو سے تین منٹ بلکل دم والی آنچ پہ رکھیں گے جب تک کہ ہماری جو چیز ہے وہ پگل نہیں جاتی تین سے چار منٹ ہو گئے اسے ہم نے بلکل دم والی آنچ پہ رکھا ہوا ہے اور ہماری چیز جو ہے وہ ملٹ ہو گئی ہے مزیدار سا چکن چیزہ ہمارا بن کا ریڈی ہے چولا ہم بن کرتے ہیں اور اسے ڈی شاوٹ کرتے ہیں چکن چیزہ بن کا ریڈی ہے تو پلیز آپ اسے ضرور ٹرائی کریے فیڈبیک دیجئے شیئر اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ